کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کنپس کے رکھ میں دوبارہ آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں چل رہی ہے اس وقت آپ لوگوں کے بیچ ڈیل کارنگی کی بک اور بک ہے اچھا بولنے کی کلار رائٹ آف ایفیکٹیف سپیکن بھنی تائموں چرنڈ کے شددہ اگلا بھاگ آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں عام طور پر چرن سوراگھات اور سندھی ہو جن کو ایک دوسرے کا پریائے بھاچی مانا جاتا ہے لیکن صحیح اچھا میں تین بھنے پر کریائیں شامل ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح سے اسے پرواشت کیا جا سکتا ہے کسی شبد یا شبدوں کے سمو کو اچھا رہن سوراگھات اور سندھی ہو جن کے آدھار پر پسٹ کرنا چاہیے یعنی کہ اچھا رہن یعنی کہ آپ کا پرنانسیشن ہوتا ہے آپ کا ڈکشن ہوتا ہے اور سندھی ہو جن یعنی کہ آپ کس طرح سے ان شبدوں کو جوڑتے ہیں بھن نور سٹی کچھ چرہ بھاشن کی کلا کا سب سے میت پون انگ ہوتا ہے بینہ سوچے سمجھے شبدوں کو لا پروائی سے استعمال کرنے والے وقتہ کا بھاشن فچاروں کے دیشوں کو سمجھانے میں ناکام ثابت ہوتا ہے بتانے کا کیا مطلب ہوتا ہے بتانے کا مطلب ہوتا ہے بھاو کی اسپشتہ یعنی کی کلائرٹی اور بھاو شبدوں کے صحیح چین یا شبدوں کی کمی کے ساتھ اسپشت روپ سے کیسے وقت کیا جا سکتا ہے اسپشت اچھانڈ کی وجہ یا تو شارعرک وکلانگتہ ہوتی ہے یا پھر گلت اچھانڈ کی عادت آپریشن کے ذریعے شارعرک وکلانگتہ کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن صحیح اچھانڈ کی عادت وکست کرنے کے لیے درنشے اور کٹھن پریاس کی ضرورت ہوتی ہے وقتی کی اچھے شکتی سے بڑا کچھ نہیں ہوتا اچھانڈ میں کھوٹ کی عادت کا پرچلن عام ہے لیکن اس میں صدار بہت دور لب عام طور پر ہندی کے شبدوں کا غلط استعمال بہت کشت دائق محسوس ہوتا ہے کوئی ان کے انصار اچھانڈ میں کھوٹ یدی بہتشا کا قتل نہیں کرتا ہے تو اسے ڈھیڑ توک کر ہی ڈالتا ہے یدی کوئی وقتہ بہتشا دیتے وقت شبدوں کے اکشنوں کو کھانے لگے تو کشت سباوک ہو جاتا ہے ہندوستان بولتے سے میں حق اصور چھوڑ کر سیدھے ای سے بولنا بہت اکھرتا ہے ان کھامیوں کو نہ تو صدار سکنے والا وقتہ صحیح اور سٹیک اچھانڈ کا عبیعہ نہیں کر سکتا ایسے وقتہ کو بہتشا دینے کا حق نہیں ملنا چاہیے یدی وقتہ بہتشا میں صدار لانے میں اسمرت ہے تو بہتر ہے کہ چھپ رہے اچھانڈ سے سمبندید لا علاج دوش کو چھوڑ کر ویسے آج کل اچھانڈ سے سمبندید بہت کم لا علاج دوش ہیں کہ وہ اچھے شکتی اور عبیعہ سے اچھانڈ کو نپون بنایا جا سکتا ہے آتم وشواس اور جیت اور محنت سے کئی وقتوں نے اسمرت کارے کو انجام دے کر مان ادھاران پیش کیے ہیں دوشن شہفر نے کہا ہے آپ کے لئے دھرتی پر کچھ نہیں بنا ضرورت ہے کہ آپ کڑی محنت سے اپ لبدیاں حاصل کریں اچھانڈ اچھانڈ کا عرد ہے سور کے پراتھمک آدھار کو پروابشاری انداز کے ساتھ جوڑنا یعنی کی آپ کا پرنسیشن کیسا ہے کس طرح سے آپ سور کو بول رہے ہیں ہندی شبدکوش کے لاکھوں شبدوں کے سیود چانڈ کا ابھیاز کرنے کی کلپنا بہت بیہاوے لگتی ہے لیکن اس کی شروعات کرنا بہت آسان ہے سیود چانڈ کرنے کی شروعات کریں دھیرے دھیرے ایک شبد سے دوسری شبد کی اور بڑھیں بھاشا کے سب ہی آدھاربوت سوروں کا ابھیاز کریں کئی مہان وقتوں کی بھاشر شیلی اور چانڈ میں کھوٹ کے چار پر مکارن رہے ہیں آدھاربوت سوروں کو نظر انداز کرنا لگوائی ایک سمان سوروں کے بیچ مہین انتر کو اندیکھا کرنا کنٹ کا پھوہ پنے وملاپروائی سے استعمال اور اچھا شکتی کی کمی اپنے انگریوں پر کابو رکھنے والے وقتی ان کمیوں کو دور کرنے اور امید کے مطابق صدھار لانے کا سامارتہ رکھتا ہے بنجنوں کا گلس سور بھاشا میں کھوٹ کی مکہ وجہ ہوتی ہے وشش طور پر سنیوک فر میں کھوٹ بے حد اکھرتا ہے عام طور پر الگ الگ سوروں کو کھوٹ شلطہ سے پرستدنا کر پانے کے دوش سے اچھان میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے ادھار کے طور پر عزتر ویکتی چوہا بولتے وقت انک کے سور کا استعمال کرتے ہیں پھول کا اچھان انگریزی کے بیوکوف کے سامان کیا جاتا ہے یعنی پھول کے سامان عام طور پر بوال کی جگہ بابال بولا جاتا ہے اس طرح اندی باشا میں کئی شبدوں کے بریشت سور وکست ہو گئے ہیں اس طرح کی چوک اصابدانی کی وجہ سے ہوتی ہے لا پروائی اس کی مکہ وجہ نہیں ہے دراصل زیادہ طرح ویکتی شبدوں کے صحیح یا غلط وچان پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ اپنے دورہ بولے گئے شبدوں کو سننے کی عادت بھی فکست نہیں کی جاتی ہے سوراغات سوراغات کا مطلب ہے شبد کا اچھان کرتے وقت صحیح اکشر پر بل دینا دراصل اسی کھلا کو واسفر گروپ میں اچھان کا جاتا ہے اسی کے ابحاب میں اچھان میں کھوٹ پیدا ہوتا ہے جدی ایشور بولتے سمجھے ای کی جگہ ای کا سور نکالا جائے تو سوابک طور پر شبد کا پرباہ پھیکا ہو جائے گا شبدکوش میں موجود شبدوں کے صحیح اچھان کے لیے جیون بھر سیکھنا پڑتا ہے اور پچرم کی مطابق اچھان کی شیلی میں بدلاؤ کا بھی ابیعظ کرنا پڑتا ہے سطر کا کان شبدوں کی اتپتی کی جانکاری اور شبدکوش کو سمجھنے کی عادت اس پرتبہ پر مضبوط پکر بنانے میں کارگر سے دھوتی ہے سندی اوجن سندی اوجن کا مطلب ہے اب شبدوں کا اکشنوں کا اسپشت اچھانڈ سور اور وینجنوں کے غلط اچھانڈ سے یعنی کی آپ کے جو ووولز اور کنسنٹ ہوتے ہیں اس سے اسپشت تا محسوس ہوتی ہے جیسے پھول اور پھول یعنی کی مورک دو الگ سوروں کو ایک ساتھ یا ویرام کے ساتھ بولنے سے بھی شبد کا ارث بدل جاتا ہے سندی اوجن میں گلتی کرنے کا مطلب ہے اکشنوں کا ادھورہ اچھانڈ یا پھر اناوشک سور کا استعمال ضرورت منگ کی جگہ ضرورتی ماند بولنا پور دروپ سے گلت سندی اوجن ہے سوروب کی جگہ سوروب بولنا سوالگ روپ سے کھلتا ہے یعنی نیچرلی گلت ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے دو شبدوں کو ایک ساتھ ملانے والے سور کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہرش اور اللہ شبد کا اچھانڈ کرتے وقت وشیش دھیان دینا چاہیے کہ ہرش اور اللہ شبد کو جڑنے والی ماترہ کا ہی اچھانڈ ہو نہ کہ سمپون او اکشر کا شبد کے کسی ایک اکشر کا سور بدلنے سے پورے شبد کا اچھانڈ پر بھاویت ہو جاتا ہے کسی ایک سور یا وینجن میں اس پشتہ کا احساس نہ ہونا وقتہ کے لیے اپرات سمان ہے اس پکار کے شبد کہ اردھ کو ہائے بہنچاتے ہیں سروب بارودہ چوہا ایشور ایمان اینام انتظار جکھم جلم کچھ ایسی ہی عام گلتیوں کے سامانے ادھارن ہیں دو شکت سندھی یوجن کی مکھے وجہ اسابدھانی اور ہوتوں کی جٹلتا ہوتی ہے اکشنوں کے سہید چنان کے ابھیاس سے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے ہوتوں میں لچک کا ابھیاس کرنے سے ایک ساتھ بولے جانے والے شبدوں کا صحیح اچاران اور سور سیکھا جا سکتا ہے لیکن ہوتوں میں اس لچلے پن کے لیے جہاں ایک طرف کڑے ابھیاس کی ضرورت ہوتی ہے وہیں اچھا شکتی بھی نپورتاں حاصل کرنے میں مہم بومکہ نباتی ہے اپنے پر بہشہ پر لڑتے ہوئے ہم دھیان دیتے ہیں کہ اکشنوں کے صحیح سندھی ہو جن سے صحیح سور اتمن ہوتا ہے اور اس ابھیاس سے اچاران کو پربابشالی بنایا جا سکتا ہے اس ابھیاس کے دوران وشیح طور پر خیال رکھیں کہ سور کو ضرورت سے زیادہ نہ کھیچے جائے شبدوں کے جلاؤں کو صحیح رکھنا بہت آوشک ہے بہاشر تیار کرنے کے بعد وشیح روپ سے دھیان دیں کہ کن سوروں و انجنوں شبدوں اور واقعوں پر بل دینے کی آوشکتا ہے اور کن پر نہیں شبد کے صحیح اور سٹھیک اچاران کے لیے پرماڈت شبد کوش سے صحیح جانکاری حاصل کریں ادھر پندرہ سنکیتوں سے جوئے سکتے اب انہیں سیکھنے کے لیے کتابی نیموں کی نہیں ساماننے گیان اور بھاووں کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یکتی کے بھاو انترمند کو جاگر کرتے ہیں یہ کیونے ایک پر بھاو ہے مانسک اور بھاوناتما کے استطیق کو شاہدک طور پر وقت کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کی پرکریا گلس سرے سے شروع نہیں کرنی چاہیے یدی اب اشارے کرنے کے طریقوں یا بھاوشان میں سنکیتوں کے بھاوشان سے پریشان ہیں تو پرماڈ کی جگہ کاران کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ویاتھیان کے دوران استعمال کیے گئے بناوٹی اشارے بھاوشان میں پرماڈ ڈالنے کا کام نہیں کر سکتے یدی آنگن میں کھڑا ہوا پیڑ امید کے مطابق نہیں بڑھ رہا ہے تو اس میں سمجھ پر کھاد پانی ڈالیں اور روشنی کی رکاوٹ کو دور کریں پیڑ کی سہت صدارنے کے لیے شاکھوں کو کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یدی پانی کا کنڈ کھالی ہے تو بارش کا انتظار کیجئے یا پھر ضرورت پوری کرنے کے لیے کونہ کھو دیئے ظاہر ہے سوکھے کنڈ میں پمپ لگانے سے تو کچھ نہیں ہونے والا جس وقتہ کی بھاونا اور وچار پار پاری جھنوں کی طرح ستنطر ہوتے ہیں انہیں بھاو ویکت کرنے میں محنت نہیں کرنی پڑتی ایسے لوگوں کی بھاونا خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے پھشے میں ڈوب پر ناٹ کی بھاو دیاں ویکت کرنے والے کلاکار کو اپنے کے نیم یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بھاو انترمند سے پیدا ہونا چاہیے زبردستی پیدا کیے گئے بھاو بنافٹی لگتے ہیں لیکنی کا گھوڑا بچوں کا دل بہلا سکتا ہے لیکن راستہ تیہ کرنے کے لئے اصلی گھوڑے کی ہی ضرورت پڑتی ہے کسی وشے سے سممندد نشتیم تیار نہیں کیے جا سکتے بلکہ ایسی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے بھاوشن ماحول وقتہ کے سو بھاو اور درشکوں کے مجاز کے مطابق ہونے چاہیے چھے کا گھوڑا ساتھ سے کرنا ہو تو پڑھنا مندازہ کے مطابق ہو سکتا ہے لیکن بھاوشن کے دوران وقتہ کس وچار پر کیسا بھاو پرستت کرے گا اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بھاوشن کے بیچ میں وقتہ کئی بار دونوں ہتیلیوں کی پہلی انگلیوں کو چھوڑ کر باقی انگلیوں کی مٹھی بنا لیتا ہے اور پہلی انگلیوں کو ملا کر درشکوں کی طرف ایسے سنکت کرتا ہے جیسے وچاروں کی بوچھار کر رہا ہو بہت سے وقتہ ہتیلی پر مٹھی کی تال دیتے ہوئے وچار پر دھیان آکرشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں برائن اہم وچاروں کو پرستت کرنے کے دوران تاری مارنے کے بعد سیدھے ہاتھ کو اوپر اٹھانے کا عادی ہے گرائیڈ سٹون وچاروں کو بل دینے کے لیے سامنے رکھی میز پر زور سے مکہ مارتا ہے اس پرکار وقتہ کے انداز کے بارے میں کچھ اٹھ کر لیں ضرور لگائی جا سکتی ہیں لیکن یہ تیہ نہیں کیا جا سکتا کہ بوشہ میں وقتہ کس انداز کو وکست کر لیں اس وشہ کو زیادہ اس پرشتہ کے ساتھ سمجھنے کے لیے کچھ سجاہوں پر دھیان دینا آوشک ہے درشکوں کا دھیان آکرشت نہ کر پانے والا انداز ویرت ہوتا ہے پیچاروں کو مضبوطی دینے اور درشکوں کا دھیان آکرشت کرنے میں سنکیتوں اور انداز کی اہم بھومکہ ہوتی ہے پیچاروں کے مادیم سے دیے جانے والے سنکیتوں کے ذریعے پرستی کرنے فر میں بدلاو چہرے کے ہاں بھاؤ اور سر ہاتھ یا پیر کا جھٹکہ دے کر زدد شکوں حاصل کیا جاتا ہے بھاشر کے دوران شریر کی مدرہ بدلنا بھی پروافشالی انداز مانا جاتا ہے جیسے سبق پر ٹیلتے سمیں لوگوں کا دھیان آپ کی چال کی اور آکرشت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ویکٹس کے مقابلے چلن کا ڈھنگ لوگوں پر زیادہ اثر ڈالا ہے اتحال میں بدلاو کیا وہ شکتہ ہے کیا آپ نے کبھی ایسے وقت پر کو سنا ہے جس کے وچار چاہے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں لیکن بولنے کے انداز وشیبوت کرنے یوگی ہوں ایسا سنبب نہیں ہے دراصل بناوٹی انداز سے کمزور وچاروں کو آکرشت نہیں بنایا جا سکتا انترمند سے اتپند وچاروں کا بھاؤ سندیش میں چھپی سچائی اور گہرائی کو پردشت کرتا ہے ان دونوں کے مشرن سے ستیتہ پرمارت ہوتی ہے بھاشر کے بناوٹی انداز کہ ابھیاس اور ابنے کرنے کے پریاس سے درشکوں کو کھوکلے پن کا احساس ہونے لگتا ہے کل آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں اسی ادھیا سے آگے بڑھے رہیے میرے ساتھ 90.4 مہ گہرٹس کمیلٹی ریڈیو نیان بڑھنی پر ڈھینکیو